ارسلانی کومفرنس آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے ایک بیوٹیفل نیک ڈیزائن جس کے لئے میں نے سب سے پہلے پیپر پیکٹری پہ 3x7 کا وی نیک کٹ کر لیا اب میں اس کو اٹیچ کروں گی کپڑے کے ساتھ پریس سے اور پھر اس کو سٹیچ کروں گی یہ میں نے نیک وی اور ساتھ میں دو پٹیاں ریڈی کر لیا پٹیوں پہ میں نے پلیٹ سٹھال لیا اور لیس شوز کیا ہے اب میں یہ وی نیک کو شرٹ کے فرنٹ پہ اٹیچ کر دوں گے پین کے ساتھ لیکن سیدھی سائٹ پہ میں نے اس کو اٹیچ کیا ہے سٹیچ کرنے کے لئے جب ہم اس کو کپیٹ سٹیچ کر دیں گے تو ایکسٹرا فیبرک اس کا کٹ کر کے پھر ہم اس کو ٹرن اوور کر دیں گے اندر کی طرف فرنٹ پہ ہمارے پاس جب بہت نیٹ لوگ آئے گی کائن کے جنہوں نے بے تک چلیل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں یہ ہمارا وی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میں نے ٹرن اوور بھی کر کے آپ کو دکھا دیا میں سے دوبارہ سے میں نے اس کو سیجا کر لیا اور اب جو میں نے دو پٹیاں پر پیئر کیوں گئی تھی ڈیزائن کے لئے پریٹس اور لیس کے ساتھ اس کو میں اس وی کے ساتھ رہ کے سٹیچ کر رہی ہوں فرنٹ سائٹ پہ یہ اوپر رکھ کے ہمارا گلہ کمپلیٹ بن جائے گا وی کے ساتھ سٹیچ کیا ہے اور نیچے سے میں نے اس کو سٹریٹ کر کے سٹیچ کر دیا ہے لینڈھ رہ لے کہ آپ اپنی مرضی کے خوڑنگ رکھ سکتے ہیں یہ اب باہر کی سلائی ایڈٹ کر گیا ہے اسی طرح سے جیسے ہم نے ایک سائٹ پہ لگایا ہے یہ سائٹ پہ چھوٹی پٹی اس کی ہے میں نے دوسری پٹی اس کے اوپر آئے گی اس لئے اس کی لینڈھ تھوڑی سی زیادہ ہے یہ اب میں اس کو یہاں پہ پلیس کر کے یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا نیچے تک سٹیچ کرنا ہے اس کی لینڈھ جو ہے وہ پہلی پٹی سے زیادہ ہے اس کو میں نے تپلی کے اوپر رکے سٹیچ کیا ہے بہت ہی نیٹ کلے کی لکھ آئی ہے میں آپ کو اس کو یہ فائنل لوک شروع کراتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت آسان بھی ہے بنانا کیونکہ جسٹ آپ نے وی ہی کٹ کرنا ہے باقی یہ آپ نے چیزیں ریڈی کر کے اس کو اوپر رکھ کے سٹیچ کر دینا ہے بہت ایزی گلاب کا یہ بن جائے گا ہی نیٹ کلے کیا ہے یہ لینے آپ دیکھیں میں اس کو اندر کے طرف ٹرن کر دیا تو یہ اس کی بہت میک روپائی ہے اندر سے بہت نیٹ ہے اور باہر سے بھی یہ کمپلیٹ ہوگا ہے بیک سیگ بھی میں سٹیچ کر دیا اب میں اس کو آپ کو اندر سے بھی شروع کرتی ہوں کہ اندر سے بھی جو الٹی سائیڈ شرٹ کی وہ بھی بہت نیٹ لگ رہی ہے یہ دیکھیں جو الڑید ٹر There is completely چererể's ہماری ہیں ہونے رگے کیا جو ڈی کھنے کھنے کا راکھر کھنے کیا کھنیں گو بہت رہز رہز